اربی بھائیوں کو بھی ہمارے جو پاکستانوالے ان کو ذرا اربی میں میسیج دیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ پاکستان سے کتنا پیار کرتے اس کا بھی تھوڑا سا اظہار کریں یا شباب المدینہ اللہ حیوکم عندنا فاکستان طبعا نحن فی اسلام آباد ترحی العاصمہ و نتشرفی کم انشاءاللہ و انشاءاللہ لکم انشاءاللہ خصم خاص بیدنی اللہ ما نگسر معاکم وانا انصح لحقین السعودية انو البکستان ماشاءاللہ تبارک اللہ هي جنت الدنيا تعتبر ماشاءاللہ تبارک اللہ یعنی كل ما نمدع فيها قليل یعنی الواحد لازم احب وطنوم بسم اللہ ڈاکمارے ڈاکیمہ السلام علیکم ناظرین میں هو اب کا مزبان اب کا ہوس سیم شہزاد این ایش پروڈکشن کے ساتھ آج میں موجود ہوں بیریر ٹاؤن فیس فور میں یہاں پہ ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی موجود ہیں جنہوں نے ما شاء اللہ سے یہاں پہ ون کروڑ ایک کروڑ روپیہ کہنا آسان ہے لیکن ایک کروڑ روپیہ کی انویسٹمنٹ کی ہے اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ مدینہ کے رہائشی ہیں مدینہ میں ان کے یہ مطلب مقامی تھے ان کا بزنس کاروبار سب کچھ مدینہ میں تھا ان سے آج ہم جانیں گے کہ مدینہ میں رہنے کے باوجود انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں آکے اتنی انویسٹمنٹ کی گیمنگ زون بنایا اس کے علاوہ سنوکر کلب بنایا اس کے علاوہ انہوں نے تھوڑا سا اپنے جو فرینڈز ہیں اس کے لیے شیشہ وغیرہ کا بندوبست کی ہے اور سیکنڈلی یہ کے ساتھ کیفے بھی انہوں نے بڑا بہترین کیفے بنایا تو ان سے آج ہم جانیں گے کہ انہوں نے آخر مدینہ سے یہاں پہ شفل کیسے ہوئے اور یہاں پہ ہی اسلام بات کو کیوں چوز کیا تو ان سے ذرا بات چیت کرتے ہیں جی اسلام ہونے اہلن و سہلن و مرحبا نسیم بھائی ٹینک یو ویلکم ہمارے پاس آئے ہوں اور آپ کے چینل کا بھی بڑا بڑا شکریہ کرتے ہیں ٹینک یو سو مچ عبداللہ بھائی ماشاءاللہ سے آپ نے اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کیا اور آپ نے چیف گیسٹ اور یہ زفر سپاری صاحب یہاں پہ جانی پچھانی شخصیت ہے ان کو انوائٹ کیا اور اتنا آپ نے خرچہ کیا آپ مدینہ میں کتنا عرصہ رہے ہیں ہم مدینہ کی پیدائش ہیں نسیم بھائی اور پکستان پہلی بار آئے ہیں اچھا ایٹھ سال کا ہوں میں پوری زندگی گزاری گزار کر آئے ہیں آپ کی ایج ٹونٹی ایٹھ ہیئر ہے اور آپ نے ساری زندگی مدینہ میں گزاری ہیں جی ہاں بالکل یہاں بھی کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہاں بھی مجھے تقریب ان ایک سال ہو گیا اچھا یہ جو آپ نے اتنا زیادہ سیٹ اپ کی ہے اس پہ آپ کا تقریباً خرچہ کتنا ہے تقریباً ایک کروڑ تک ہو گیا اچھا اس میں کیا کہ آپ نے سہولیات رکھی ہے ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا ہے اور بھائی لوگ بھی دیکھیں گے ہمارے انشاءاللہ اس میں ہر سہولیات ہیں انشاءاللہ سنوکر کلب بھی ہے گیمنگ زون بھی ہے فاس فوڈ ہے شیشہ کیفی بھی ہے اور بھی گیم ہے ہمارے پاس جسے کیرام شترانج دو منوز تاس وغیرہ یہ سب ہیں عبداللہ بھائی ایسی سوچ آپ کو کیسے آئی مطلب آپ یہ مدینہ میں بھی کوئی انویسمنٹ کر سکتے تھے کام گاروبار کر سکتے تھے اسلامباد میں آپ کو کوئی دوست لانے والا ہے یا کہ آپ کا اپنا مائنڈ تھا کیا وجہ ہے اس کی الحمدللہ ہمارا ہے سعودی عرب میں مدینہ میں ہمارے لے بزنس ہیں لیکن ہم بزنس یہاں بھی شروع کرنا چاہتے تھے پاکستان میں تو ہمارا ملک ہے ہمیں پسند بھی ہے اچھا بھی لگتے ہیں اچھا آپ ویسے بیسک آپ نے بتایا آپ کی پدائش مدینہ کی ہے اس کے علاوہ مقامی آپ کا کوئی ریلیشن پاکستان سے بھی ہے یا نہیں جی جی ہاں ہیں ہم تو ویسے ہی پاکستانی ہیں لیکن شروع سے دادہ پرداد ہم مدینہ کے اندر ہی رہ رہے ہیں پاکستان میں کس جگہ سے ہیں پاکستان ہم ملتان سے ہی ہیں اچھا جی ماشاءاللہ زبردست کیا آپ نے سوچا ہے مطلب کیا کرنا ہے مزید مزید انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ دیکھیں کہ ہمارے بھائی بھی آ رہے ہیں مدینہ سے اور بھی رشتہ دار آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ایسی کلب بھی بناتے رہیں گے ادھر اچھا ایسی کلب بھی بنانے ہیں مطلب اور اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے کوئی آپ نے وہ کربار نہیں چوز کیا اس کے ہٹ کے انشاءاللہ ہم نے ملتان میں بھی کیا تھا الحمدللہ مطلب سب سے پہلے تو آپ کوئی عربی میں کوئی میسیج دینا چاہیے نا تو ہمارے اپنے عربی بھائیوں کو بھی ہمارے جو پاکستان والے ان کو ذرا عربی میں میسیج دیں اور اس کے علاوہ یہ کہ آپ پاکستان سے کتنا پیار کرتے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا اظہار کریں یا شباب المدینہ اللہ حیوکم عندنا فی پاکستان طبعا نحن فی اسلام آباد رہی العاصمہ و نچرہ فیکم انشاءاللہ و انشاءاللہ لكم انشاءاللہ خصم خاص باذن اللہ ما نقصر معاكم وانا انصح لحقین السعودية انو الباکستان ماشاءاللہ تبارک اللہ هي جنة الدنيا تعتبر ماشاءاللہ تبارک اللہ يعني كل ما نمدع فيها قليل يعني الواحد لازم يحب وطنوں ومتوفر فيه لكل شيء وماشاءاللہ تبارک اللہ من السياحہ من العجواء من كل شيء وبالنسبة للتجارہ افضل افضل انا المدینہ اللہ شوفتا هنا نفس سلام آباد الحمدللہ آلن سالن و مرحبا مجھے تو سمجھ نہیں آئی جو عربی ہیں ان کو سمجھ آئی ہوگی اردو میں بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں میں مدینے والے کو یہی میسیج دے رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کو مطلب کہ برا نہ سمجھیں ماشاءاللہ تبارک میں بھی پہلی بار جب آیا تھا مجھے بھی گھبرات ہو رہی تھی کیونکہ بہت سنتے تھے پاکستان کے بارے میں اور جو بھی سنتے تھے برا سنتے تھے اچھا کا بھی نہیں سنا لیکن حمدللہ میں آیا ہوں ہی در پاکستان میں اور مجھے بہت اچھا لگا اور ملتان میں بھی بزنس کیا اور یہ جو کلپ بغیر ہے نا یہ ملتان میں اچھا نہیں لگتا اس کے لیے ایریا دیکھنا تھا مجھے کون سا اچھا ہے سب سے اچھا مجھے اسلام آبادی لگا لہور بھی گیا تھا کراچی بھی گیا مطلب ہوت شہروں میں گیا تھا میں سب سے اچھا مجھے اسلام آباد لگا اور اسلام آباد میں سب سے اچھی جگہ مجھے بہری اٹون لگیا لینجی تینکیو سو مچ ماشاءاللہ سے عبداللہ بھائی کو ہم بھی سپورٹ کریں گے یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے انویسمنٹ کی ہے ہمارے پاکستان میں ان کو مطلب عزت دی ہے ہم لوگوں کو انہوں نے اور ہم بھی ان کو عزت دیں گے ریسپیکٹ دیں گے انشاءاللہ یہ بہری اٹون فیس فور میں انہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا ہے اور بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا ہے ماشاءاللہ سے اور سب سے ضروری بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ انہوں نے جو یہ سیٹ اپ بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ بہری اٹون یہ اسلام آباد آورالہ وزٹ کریں وہاں بھی آپ کو کوئی بھی چیز 200 300 500 یا 1000 میں نارملی نہیں ملے گی لیکن انہوں نے کیفی کا بھی سٹینڈر بہت اچھا رکھا ہے لیکن پیسوں کی لیمٹ کام رکھی ہے اسی طرح یہ جو سنوکر کلاب انہوں نے بنایا ہے یا گیمنگ زون ہے اس میں بھی یہ چارجز کام چارج کر رہے ہیں تو کوئی بھی اگر فیملیز بھی یہاں پہ آتی ہیں ان کے بقول فیملیز بھی آئی ہیں یہاں پہ فیملیز بھی آنا چاہیں وزٹ کرنا چاہیں لازمی وزٹ کریں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں بہت کوپریٹیو بھائی ہیں اور آپ کا مذبان آپ کا ہوت نسیم شزاد اور کیمرو مین زشان سرور کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ